نولی چباوت اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش شام دید اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمت و قصہ ہمیشہ برقرار رکھیں آمین یا رب العالمین تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ فیشن کرنے والی لڑکی پر اللہ پاک نے کیسا عذاب نازل فرمایا قبر میں اس فیشن والی لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تو ناظرین یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گی اس لیے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو خصوصی طور پر خواتین کے لیے ہے کیونکہ عورت عام طور پر ایسی بیماریوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہے ناظرین خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہونلاک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ پھر انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے مزید بات کرنے سے پہلے میرے پیارے بائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو نولج آب آؤٹ اسلام کو سبکرائب کریں اور میں احفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ بوکس میں اپنا نام تحریر کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ ابو جان عورت پر یہ عذاب ان کے کون سے عمال کی وجہ سے ہو رہا ہے اس نے ایسے کون سے عمال کیے تھے جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اس ہونلاک اور تکلیف دے عذاب میں دیکھا جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے چہننوں میں لٹکے ہوئے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو ننگے سر جانے کی وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا تھا وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی ناظرین اب ہم اپنے ادگرد کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ عام گناہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ خواتین کے لئے حکم ہے کہ سر کے بال ان کی ستر کا حصہ ہے کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے سوائے دونوں ختیلیاں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں ان تینی دیر کے لئے کھلے رہیں کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی یا پھر اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک ڈوبٹہ اول لیا جس میں سر کے بال جلک رہے ہیں تو ایسے ڈوبٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری ہی نہیں ہوئی اور بعض خواتین باریک ڈوبٹے میں نماز تو پڑھ لیتی ہیں اور اس ڈوبٹے کو دہرہ کر لیتی ہیں حالانکہ ڈوبٹے کو دہرہ کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں بعض اوقات ڈوبٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چھٹیا پاہی نکلی نظر آتی ہے جو چھوٹے ڈوبٹے کے اندر چھپانے سے بھی نہیں چھپتی اور بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ڈوبٹہ پہنے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے اور مسالہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائے یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پندلی کھل جائے تو تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز ہی نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ختیلی اور دونوں پیر اور باقی سارے جسم کو نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم الگ اور ستر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو گھر میں بھی نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی لہٰذا گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بار کھور کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی پیچھے سنا ہے بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور پرد چہرہ چھپانے کا انتظام کر لیتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا نامحرم رشتے دار ہیں ان سے پردہ کرنے کا احتمال ہی نہیں کرتی ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے گردن بھی کھلی ہے پازو بھی کھلے ہیں یہاں تک کہ گرے بان تک کھلا ہے بعض خواتین ساڑھی اس عدا سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں مثلا دیور تایہ ذات بائی پھپی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بائی گر میں آتے رہتے ہیں ان سے کوئی پردے کا احتمال نہیں کیا جاتا ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اتنی کچھ جائش ہے کہ جو نام محرم مرد گر کے اندر رہتے ہیں ان سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل اور دشوار ہو سکتا ہے مثلا دیور یا جیٹ گر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی عام دو رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گر میں کام کاج بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں پردے کا یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بابی کو چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا بڑا اور موٹا دوبٹہ اس انداز سے اول لے کہ اس میں پیشانی کے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوبٹے کو اس طرح باندے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائے اور وہ اپنی پندلی وغیرہ بھی شلوار سے چھپائے پندلی کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے اور جو سراسر نجائز و گناہ ہے صرف چہرہ دونوں ختیلیاں اور دونوں پیر کھلے ہوں اس انداز میں کہ ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گر کا سارا کام سرا انجام دے تو اس کی کنجائش ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ چہرے پر آگے کر کے تھوڑا سا دوبٹہ گنگٹ کی صورت میں ڈال کر آئے اور ضرورت کے وقت اسی آگے کیے ہوئے دوبٹے میں بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیادار عورتوں کے لیے چہرے کے آگے دوبٹہ گنگٹ کی صورت کرنے سے کام کاج کرنے میں مشکل نہیں ہوتی بشرت یہ کہ آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ پاک سے عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا بھاریک دوبٹہ ہونا کہ جس میں سر کے بال نظر آ رہی ہیں برائے نام ڈوبٹہ گلے میں ڈال رکھنا اور بازو بھی کھلے ہیں کلائیاں بھی کھلی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے اور آج کل تو پڑلیاں کھونے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے لیکن گھر کے اندر جو نام محرم مرد ہیں ان کے سامنے یہ سب چائز و کناہ ہیں اور گھر سے باہر کھوننا کسی صورت چائز نہیں لیکن آج مسلمان خواتین خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے برا حال معاذ اللہ گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت پردے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک اور اتنے چھوٹے اور اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمائع ہو رہا ہے لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں کہ نام محرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پکتا ہوا دیکھا ہے اللہ کی پناہ ناظرین یہ عام قدرت قانون ہے کہ مرنے کی بات کوئی زندہ نہیں ہوتا یا دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق واقعہ گلگل گلگل کے شہر میں پیش آیا گلگل میں ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ہی ایک مسجد تھی وہ شخص وہاں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبرستان سے اور اسی قبر سے آ رہی ہے پھر یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا چائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا تمہیں اس کے زندہ ہونے کا اگر پختہ یقین ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھو دی اور اس کو قبرستان سے باہر نکالا اب جوں ہی تختہ پلٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹی ہوئی ہے اس کا کفن کھول چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور گھر جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے وہ چادر لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیئے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزے سے بچھلی کی طرح اس قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف باگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے تو اپنے کمرے کے اندر جا کر کنڈی لگا رکھی ہے انہوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر میری حالت برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا ہی شخص آئے اور آ کر میری حالت دیکھیں اب وہ لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے لیکن دو چار لوگ جو آدمی مضبوط دل اور گردے والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھولی اور وہ لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادن میں چھپائے بیٹی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا اس نے دیکھا ان مردوں نے بلکہ دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے اور وہ بلکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس کے اوپر بال ہے نہ خال ہے نہ اور صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے لوگوں نے اسے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر میرے مرنے کے بعد جب کبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال کھینچا اور اس بال کو نوچنے کی نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب نہ میرے سر پر بال ہیں نہ ہی خال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنا موں خولا جب لوگوں نے اس کا موں دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا موں پر کوئی ہونٹ نہیں تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے ناظرین سوچئے اگر کسی انسان کے چہرے پر صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا خوف اور در معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں ہیں اس عورت نے جواب دیا جب میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نہ محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اس سے پوچھا کہ تمہاری انگلیوں کے ناخن کہاں چلے گئے اس عورت نے انگلیوں کے ناخن پر میں نیل پولش لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے میرے ہونٹ بھی کار دیا گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسا کہ لاش ہو لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان میں پہنچا دیا ناظرین اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا ہے اور اس کو کتنا ہوننا کا عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حبہ حاصل کریں امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہماری چینل نولیچ آباؤٹ اسلام کو سبکرائب کر کے ایبل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ پاک آپ سب کا نگے بان اللہ حافظ